خطابوں اور کتابوں کے اندر موافقت ہونی چاہیے اکابر کی تحریروں میں اور آستانوں کے پیروں میں موافقت ہونی چاہیے یعنی وہ آئمہ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے ان پر ان کے لکھے ہوئے الفاظ پر وہ گستاخیوں کے فتوے جال لگیں گے جو لگانا مجھ پہ چاہتے ہو میری تو کوئی حیثیت نہیں مگر جہاں تک یہ ذرہ پہنچے گی سوچ لو میرے وہ تشریحی الفاظ خطائی اجتحادی وہ اور یہاں جو حقیقت مسئلہ بیان کرنے کے لیے انہوں نے ذکر کیا اور یہ بھی وہ نہیں کہ جنہیں کسی خروج یا ناصبیت کی طرف کوئی منصوب کرے یہ اہلِ بیتِ اطہار علیہ مردوان کے کسیدے لکھنے والے ہیں القوسر الجاری الہ ریاضِ احادیث البخاری امام احمد بن اسماعیل شافعی سم الحنفی القوسر الجاری یہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر چار سو بہتر باب ہے مناقب و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و منقبت فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا باب لگائیں گے ساتھ تو منقبت فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہ باب و منقبت فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں انہوں نے بخاری کی شرعہ میں اسی حدیث کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں تمسہ کبھی الروافض کہ روافض اس سے استدلال کرتے ہیں فِي تَعْنِ عَلَى عَبِي بَكَر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تعان کرنے کے لئے فَإِنَّهُ لَمَّا مَنَآَهَا مَا سَعَلَتْ کیوں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہ دیا جو سیدہ فاطیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ فرمایا تھا حاجرت ہو حتی توفیت تو پھر وہ انکتا رہا ان کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے وسال تک یعنی اس مسئلہ میں دوبارہ گفتگو نے کی کہتے ہیں یہ جو روافض اس سے استدلال کرتے ہیں یہ عظیم ہے مگر کیا جہالت عظیم ہے یہ بہت بڑا جہل ہے جو اس حدیث سے روافض استدلال کرتے ہیں یہاں وہ کہتے فَإِنَّهُ لَوْ أَعْطَاهَا اب آگے جو لفظیں خاص ان کا بھی میں ترجمہ نہیں کروں گا اور یہ بھی اس پورے گروپ کو دے رہا ہوں جنہیں علم و فضل کے لحاظ سے ہم کوئی تانہ نہیں دینا چاہتے چونکہ اب اس صف میں بڑے بڑے اہلِ علم بھی موجود ہیں چونکہ جو علم کے یتیم خانوں والے ہیں وہ پہلے تھے اب آسمانِ علم کے بڑے بڑے ستارے ان کو ہم یہ دے رہے ہیں الفاظ یہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گے لَوْ أَعْطَاهَا مَا سَعْلَتْ پہلے لفظوں کا ترجمہ کریں گے کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو دے دیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماسالت جو انہوں نے مانگا تھا کیا فدق جزا کیا ہے خالفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی تو یہ غلطی ہوتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاورزی کر بیٹھتے کون حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو وَعَبْطَالَ صدقاتہو اور دوسری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈی سے صدقہ بنایا تھا وہ چیز باطل ہو جاتی صدقہ نہ رہتا اگلا وہ کیا کہتے ہیں وَقَانَتْ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا وَقَانَتْ فَاتِيمَةُ وَمَنْ بَعْدَهَا يَأْكُلُونَ الْحَرَامَ اِلَا آخِرِ الدَّهَرَ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا آپ وہ جو بیٹھ کے انٹرویو کر رہا تھا اسے کیا خبر کے کیا ہیں راہ و رسم شاہ بازی میری طرف منصوب کر رہے ہیں کیونہ نے تو یہ بھی کہہ دیا یہ بھی کہہ دیا یہ کہہ ہے محدثین کے امام نے اور ترجمہ کر کے پھر سناو کہ کیا ترجمہ اس کا کرتے ہو بہرحال یہ اب اس پورے طبقہ کا جس میں پہلے کچھ علمی یتیم تھے اور اب اہل علم بھی شامل ہوئے تو سب کے لیے ہے مگر جو آج تک تصفیہ کی چار لائنیں پڑھ کے نہیں بتا سکے لیکن پھر بھی امید تو رکھنی چاہیے امید پر جہان قائم ہے ویسے پیش خدمت ہے یہ کہ اس پر نظر فرما کے یہ سمجھا دیں سارے سامنے بیٹھنے والوں کو اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کر کے پھر فتوہ لگائیں ان لفظوں پر اور بولنے والے پر تو پھر پتا چلے گا